اسلام علیکم شفاکی ٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما انڈونیشیا کرنٹینیا کی خلاف ورزی پر اسیب زیادہ گھروں میں بند کرنے کی سزا دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن اور کرنٹینیا کے نتیجے میں عربوں افراد گھروں تک محدود ہیں اور بلا ضرورت باہر جانے کی پبندی ہے تہاں متدد افراد ان پبندیوں کی پروان نہیں کرتے اور باہر نکلنا پسند کرتے ہیں اور اسے تانگا کر انڈونیشیا میں ان پبندیوں کو توڑنے والے افراد کو اسیب زیادہ گھروں میں سزا کے طور پر بند کیا جانے لگا ہے انڈونیشیا صوبے وسطہ جاوہ کے علاقے سراغین ریجنسی سے تعلق رکھنے والی سیاستدان کوشد نیر اتن یونی کوسواتی کے مطابق ان کی جانب سے روان ہفتے یہ حکم نامہ اس وقت جاری کیا گیا جب جکارتہ اور دیگر شہروں سے متدد افراد اس علاقے میں آئے تہاں ان نے آنے والوں میں سے پیشتر افراد چودہ دن تک کرنٹینیا کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تھے جس کا مقصد اس پرحجوم خطے میں کرونا وائرس کو پھینے سے روکنا ہے تو کوشد نیر اتنگ نے مقامی برادریوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے ویران گھروں کے بارے میں بتائیں جن کو اصحیب زدہ سمجھا جاتا ہے اس علاقے میں تو ہم پرستی بہت اہم ہے جس میں انڈونیشن لوگ کہانیوں کا کردار نمائیا ہے اب تک کرنٹینیا کی اخلاف ورزی پر پانچ افراد کو ایسے گھروں میں بند کیا جا چکا ہے سیاستدان نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے بتایا گاؤں میں کسی بھی خالی اور حصیب زدہ گھر میں ایسے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے سپوت نامی گاؤں میں حکام نے ایک دویل عرصے سے خالی گھر کا انتخاب کیا اور وہاں بستروں کو کچھ فاصلے سے رکھ کر پردوں سے ان کو الگ کر دیا اس گاؤں میں اب تک حال ہی میں لوٹنے والے تین افراد کو زبردستی بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دو ہفتے تک کرنٹینیا کی سزیب زدہ جگہ پر گزارے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس سزا کے دوران اب تک اس کا سامنا کسی بھوت سے نہیں ہوا مگر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر آتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سب کے تحفظ کے لیے اور میں نے سبق سیکھ لیا ہے اس سے قبل جاوہ آئی لینڈ کے ایک گاؤں میں لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روکنے کے لیے خدمات حاصل کی گئی تھی جاوہ آئی لینڈ کے گاؤں کیپوا کی گلیوں میں آج کل بھوت گھوم رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کر سکے اور کرونا وائرس سے تحفظ فراہم کیا جا سکے گاؤں کے نوجوانوں کے گروپ کے سربراہ انجار پنچنگ تیاز نے بتایا ہم کچھ مختلف اور ایسا تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کو خوفزدہ کر سکے اس گروپ نے پولیس کے ساتھ مل کر سماجی دوری کو فروغ دینے کے لیے یہ منفرد حکمتیں اپنی اپنائی اور اسے توقع ہے کہ صدیوں پرانی پرستی لوگوں کو گھروں تک محدود رکھے گی سفید چادروں میں ملبوس پوری سرار بھوتوں جیسے افراد کو مقامی طور پر پکوننگ کہا جاتا ہے جس کے لیے وہ اپنے چہروں پر صفوف مل لیتے ہیں اور آنکھوں کو کوئلے سے سیاہ کر لیتے ہیں انڈونیشیا کی لوگ کہانیوں میں اس طرح کے بھوتوں کا ذکر موجود ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد ان کی روحیں زمین میں پھنس گئیں مگر رمامہ جب یہ بھوت گاؤں کی گلیوں میں نمبودار ہوئے تو لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں میں دبکنے پر مجبور ہو گئے انڈونیشیا میں ملک گر سطح پر لوگ ڈاؤن کی جگہ حکومت کی جانب سے لوگوں پر سماجی دوری اور اچھی صفائی کی مشک پر زور دیا جا رہا ہے انڈونیشیا نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو گھر میں نظر بند کرنے کے طریقے اپنائے ہیں یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں کو گھر میں بند رہنے پر مجبور کر دیا ہے اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفاک یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں شکریہ